دوستو وندے ماترم شگر کے بارے میں آج آپ لوگوں کو میں ایک آئر ویڈک میڈیسین بتانے والا ہوں اور یہ وہ فارمولا ہے جو میرے دادا جی سے میں نے بچپن میں سیکھا ہے اور ان دنوں میں میں ہارلی تین سے ساڑھے تین سال کا رہا ہوں گا اور بچپن میں انہی کے ساتھ زیادہ رہتا تھا میں اور وہ بہت بڑے جوتشی تھے اور جن کو میدنی جوتش کا بہت بڑا گیان تھا مینڈز وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کون سے راجے میں کون سے ڈسٹرک میں کتنے بجے بارش بھوکم ایٹسیٹرہ یہ ساری باتیں بہت ہی ان کا پرڈکٹیو ایسٹلوجی بہت جبردست تھی سو بچپن میں بکوز ان دنوں میں ابھی تو شگر کہا جاتا ہے اس روک کو انگلیش نیم دے دیا ہے ہم لوگوں نے تب مدو میں ہی کہا جاتا تھا اور یہ روک تب بھی ہوتا تھا ان دنوں میں سو ہمارے دادا جی صرف تین دوائیاں بتاتے تھے ابھی نہیں ہیں وہ اس دنیا میں بٹ میں نے بتایا تھا کہ میری دادی جی ابھی بھی ایک سو ایک سال کی ہیں اور بلکل فٹ ہیں سو تین دوائیاں بتاتے تھے وہ جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں انچو کی شرطہیہ علاج تھا جو کی جڑ سے روٹ سے شگر کو ٹھیک کرتا ہے اور وہ شگر چاہے کسی بھی ٹائپ کی کیوں نہ ہو کیونکہ شگر کے بھی بہت سارے ٹائپ ہوتے ہیں جس میں تین دوائیاں اور یہ کھانی کیسی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا نمبر بانیس گڑ مار بوٹی گڑ تو آپ سمجھتے ہیں گڑ مینز جاگری سویٹ جو میٹھا موٹے موٹے پیسیز آتے ہیں سویٹ کے گڑ اینڈ مار مار مطلب مارنا کسی کو تو اس کا بھی میں میننگ سمجھاؤں گا کہ گڑ مار بوٹی کیا ہے اور اس کا نام کیسے پڑا نمبر سیکنڈ جامن کے بیج اور جامن کے بیج کون سے بھلے چاہیے چھوٹے بھلے سمال بھلے بیج ایک ہائیبریڈ آتے ہیں بڑے بڑے وہ نہیں چاہیے یہ ساری دوائیاں آپ کو پنسانیوں کے پاس مل جاتی ہیں اور جو تیسری چیز اس میں ڈلتی ہے وہ ہے نیم کے پتے یہ آپ پنساری سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ خود بھی کسی پیٹ سے توڑ کر آپ ان کو سخا سکتے ہو ان تینوں دوائیاں یہ جو تینوں دوائیاں ہیں یہ ہارلی اگر آپ دو سو دو سو دو سو گرام مطلب سکس ہنڈرڈ گرام چاہیے اس انسان کے لیے جس کے شوگر کے سمٹمز بہت ہائی ہیں جن لوگوں کے شوگر چار سو پانچ سو بھی پہنچ جاتی ہیں چھے سو گرام دوائی میں علاج ہو سکتا ہے اگر آپ مارکٹ کاسٹ اس کی چیک کریں گے ہارلی یو گیٹ دیز میڈیسین بدن ہنڈرڈ اور وان فیپٹی روپیز کے بیچ میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ گڑ مار بوٹی کا نام کیسے بڑا دیکھیں یہ پتے ہوتے ہیں اور یہ ایسا پتہ ہے جب آپ اس پتے کو کھائیں گے سوکھے پتے کو یا گلے پتے کو تو اس پتے کے کھانے کے بعد آپ کے جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں within 5 منٹ آپ اس کے بعد کوئی بھی شوگر کی آئٹم لے لیجیے آپ شاہے سویٹس لے لیجیے چینی کھا لیجیے گڑ کھا لیجیے کوئی بھی چیز کھا لیجیے آپ کا جو ٹیسٹ برڈز ہیں around 90 منٹ تک کوئی بھی شوگر کا ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کو اگر آپ نے چائے بھی پی لی فیکی لگے گی آپ کسی بھی ٹائپ کی میکسیمم جتنی بھی میٹھے سے میٹھی آپ کوئی سویٹس لے لیجیے یا مالی جی اگر آپ گلتی سے چینی اگر چبا لیتے ہیں تو آپ کو وہ مطلب نکالنا پڑے گا مو سے بکوز ایسے لگے گا جیسے آپ نے پتھر چبا دیے ہو آپ نے بکوز چینی بل بی ٹیسٹ لیس اور 90 منٹ کے بعد وہ دھیرے دھیرے ٹیسٹ آنا باپس ہوگا آپ یہ پریکٹیکل خود بھی کر سکتے ہیں صرف ایک بوٹی سے ٹیسٹ کیجئے گا پہلے اور اگر ایمیجیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر ٹیسٹ پرٹس کام کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو شگر کا ٹیسٹ آنا چاہتے ہیں کہ ایمیجیٹ آنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے آپ کوئی کھٹی چیز کھا سکتے ہیں لیمن بغیرہ لیکن دو سے تین لیمن لینے پڑیں گے وہ بھی 15 to 20 منٹ لگیں گے ٹیسٹ کو باپس آنے میں سو آپ سوچ سکتے ہیں پرکرتی نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جو وہ شگر کے ٹیسٹ کو ہی ختم کر دیتا ہے اب دوائی بنانی کیسے ہے گڑمار بوٹی دو سو گرام نیم کے پتے دو سو گرام اور جامون کے چھوٹے والے بیچ دو سو گرام ان کو کوٹنا ہے لیکن مکسی میں گرائنڈ نہیں کرنا ہے بکرز مکسی میں گرائنڈ کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس کے دوائی کے جو ورچوز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور کوٹنا ہے اب اس کے پیچھے کیا سائنس ہے کبھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا میں کوشش کیجئے کہ جو ملٹی سٹوریز میں لوگ رہتے ہیں اس میں اس کو نہ کوٹے آپ کہیں جمین میں کہیں پارک میں چلے جائیے نیچے کچھ رکھ لیجئے اور ہمام دستہ آتا ہے لوہے کا سو پیپل نو ہمام دستہ آپ گوگل میں ڈالیں گے آپ کو معلوم چل جائے گا تو وہ لوہے کا ہی رہتا ہے کوٹنے بھلا تو اس کو لوہے سے ہی کوٹنا ہے ان تینوں چیزوں کو اور ان کا ایک مہین پورٹر بنا لینا ہے پتلا پورٹر آپ لوگوں نے سٹور کر دیجئے ڈبے میں اور اب اس کا سیبن جو کریں گے وہ کیسے کریں گے جن لوگوں کو بہت ہی ایکسٹریم شگر ہے جن کو ڈاکٹرز نے چینی کھانے سے منع کیا ہے یا شگر یا کسی بھی سویٹس کے لیے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں دوستو جب ہی بھی یہ آپ میڈیسن لیں گے پلیز جتنا ایک عام آدمی شگر انٹیک کرتا ہے اتنا شگر آپ لوگوں کو انٹیک کرنا پڑے گا بیکوز اگر آپ انٹیک نہیں کریں گے تو اس دوائیس سے شگر فال ہو جائے گی آپ کی سو جب بھی میڈیسن لیں پلیز آپ شگر پروپر لیتے رہیے چائے میں میٹھا دودھ میں میٹھا سویٹس جو بھی کھاتے ہیں جتنی سویٹس لیتے ہیں پروپر لیجئے گا ایک عام انسان کی طرح برنہ it will be مطلب ڈیزاسٹرس شگر فال ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں اب لینا کیسے ہے جن لوگوں کو شگر بہت ہائی لیبل میں ہے پریشانی ہو رہی ہے ہڈیاں ویک ہو رہی ہیں انسولین پہ ہیں وہ لوگ دو گرام صبح کھالی پیٹ گنگنے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور بیٹر ہے کہ آپ مورننگ میں ایک ہی ٹائم دیجئے اور جن لوگوں کو ہلکی سی شگر ہے سٹارٹ ہوئی ہے اراؤنڈ آدھا سے ایک گرام لے سکتے ہیں اب بات آتی ہے ایج گروپ چھوٹے بچوں کو بھی شگر ہوتی ہے چار پانچ سال کے بچوں کو بھی آج کل مدھومے کا روک ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ ایسے بچوں کو اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ میلی گرام اس کے لیے آپ ویٹ میشین لے سکتے ہیں جیم سٹونز کی جو انسٹرومنٹ ملتے ہیں جیم سٹون ویئنگ میشین ڈائیمنڈ ویئنگ میشین ہارلی ٹو ہنڈرڈ روپیز میں ایسی میشین آ جاتی ہیں جن میں آپ کوئنٹیٹی کو میجر کر سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ میلی گرام منس کی ایک گرام کا پانچ ماہ حصہ چھوٹے بچے کے لیے گنگونے پانی کے ساتھ اب یہ اگر آپ سکس منت لگاتار لیتے رہیں گے تو جو مدھومے ہیں وہ جڑ سے ختم ہوگا روٹ سے ختم ہوگا اور دوبارہ باپس نہیں آئے گا کبھی بھی باڈی میں بیکوز وہ کمپلیٹلی ویڈا ایم سینگ کہ یہ جو دبائی ہے یہ جڑ سے ختم کرتی ہے لیکن دوستو دکت کی ہو جاتی ہے کہ جب یہ اتنی سستی سستی دبائیاں ہوتی ہیں سو سا روپے کی تو لوگ لینا ہی چاہتے ہیں بیکوز ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی مہنگی مہنگی دبائیاں لے لی ہیں تو یہ سو روپے کی دبائی کہاں پہ کام کرے گی بیکوز میں نے اپنے دادے جی کو دیکھا ہے ان فیکٹ میں نے کئی لوگوں کو یہ دبائی ریکمنٹ کی ہے ایک بھی فیلئر نہیں ہے ابھی تک اس کی اس میں اب اس کے ساتھ ساتھ اور آپ لوگوں کو کیا لینا چاہیے جتنے بھی فروٹس ہیں جن میں سکروش سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے کی مہنگو میں سکروش سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے فروٹ ہیں ایپل میں بھی ہوتا ہے ایپل میں مالک ایسڈ بہت ہوتا ہے لیکن سکروش بھی ہوتا ہے ہلکا سا آپ یہ فروٹس کی لسٹ گوگل آٹ کر لیجئے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی کمنٹ میں ڈالیے کہ اور کون کون سے فروٹ ہوتے ہیں یا آپ لوگوں میں سے کوئی رسپونسیبیلٹی لے لیجئے میرے میری نالج میں بھی بہت سارے فروٹس کی لسٹ آ جائے گی 15 to 20 نیم تو ہیں میرے مائن میں لیکن آپ لوگ تھوڑا سا ایکسپلور کیجئے تو یہ فروٹس آپ لوگوں کو لینے ہیں ابھی کوئش نہیں آتا ہے کہ جو آپ اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسین لے رہے ہوں گے آپ کا ڈاکٹر بالکل منع کرے گا آپ کو کہ آپ نے فروٹس نہیں لینے ہیں سویٹس والے جن میں جو میٹھے فروٹس ہوتے ہیں بکوز اس کو معلوم ہے کہ آپ کوئی بھی سکروش والا فروٹ لیں گے تو آپ کی شوگر جٹ سے ختم ہونے شروع ہو جائے گی آپ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے تو پھر وہ سی شوگر is something it's a million dollar industry تو اگر آپ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے تو آپ انسولین نہیں لیں گے انسولین سیل نہیں ہوگی تو it means کہ ڈاکٹر کا بزنس ختم جو بیچ میں میڈییٹرز ہیں جن کو بہت بڑا کمیشن آتا ہے ان کا بزنس ختم اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں definitely ان کی بھی سیل ٹوٹے گی so دوستو ساتھ ساتھ میں fruits آپ لوگوں کو لیتے رہنا ہے and اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک یوگا بھی بتاؤں گا جس سے کی پینکریہ and شوگر کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو دیا تھا آپ لوگوں کا سوچ بھی رہے ہوں گے کہ وہ ویڈیو کہاں چلا گیا جس میں میں نے ابھی میں نام نہیں لوں گا جو ابھی deadliest virus چل رہا ہے پوری دنیا میں جس کو ہرانے کے لیے میں نے کچھ بتایا تھا لیکن وہ جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب دوبارہ remove کر دیا گیا اور وہ بھی WHO کی کچھ guidelines ہیں اور میرے astrology کے چینل میں بھی ایسے کچھ ویڈیو سے جو remove کر دیا گیا ہے جب میں نے guidelines کو پڑھا اچھے سے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں تو معلوم چلا کہ اس deadliest virus related کوئی بھی اگر ہم آئرودک solution دیتے ہیں میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں یا everyone knows کہ کون سا deadliest virus ہے آج کی date میں جس سے پوری دنیا پریشان ہے تو آپ کا وہ ویڈیو یوٹیوب کی guidelines کے according وہ ہٹا دیا جائے گا دوستو اس کے بارے میں شگر کے بارے میں آپ لوگوں کی کچھ بھی کوئی queries ہوں گی آپ پوچھ سکتے ہیں yes میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صبح جب یہ آپ medicine لیں گے تو کم سے کم 20 minute کا gap چاہیے means کچھ بھی کھانے کے لیے آگے اتنا gap minimum آپ کو دینا پڑے گا six month لیجئے and میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں because جتنے لوگوں کو میں نے recommend کیا ہے سبھی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں so try it all the best and بھارت ماتا کی جائے